نائنٹین ایٹی سیون میں لیگل سرس ایتھارٹی کو انٹیکٹ کیا گیا ہماری کنٹری میں تاکہ ایک یونی فارم پیٹرن کا لیگل ایڈ کا جو جو پروگرام ہے وہ پوری کنٹری میں نافذ کیا جائے اور اس کے بعد لاشلی جو ہے انیس سو پچنوے میں اس کو انفورس کیا گیا لیگل سرس ایتھارٹی ایکٹ کو ہماری اس کنٹری میں اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کی رول جو پارٹ پلے کیا وہ اونیبل جسٹس پی این بھگوٹی صاحب نے کیا اور اسی طریقے سے جو سیکشن جو لیگل سرس ایتھارٹی نائنٹین ایٹی سیون کی جو سیکشن ٹویل ہے اس میں پروائیڈ کیا گیا ہے کہ کیا کریٹیریہ کیا کالیفیکشن ہوگی کن لوگ کون سے لوگ جو ہیں الیجیبل ہوں گے فری لیگل ایڈ سرس ایتھارٹی کے جس میں ایس سی کمیونٹی کے ایسٹیز کے وومنز چیلڈرنز ڈیزارٹرل منیجمنٹ کے وکٹمز ہوں گے اس میں کسٹیڈی میں جو لوگ ہیں ڈسیبل پرسنز ہیں مینٹلی ای پرسنز ہیں ان کو فری لیگل ایڈ پروائیڈ کی جائے گی اسی طریقے سے جو سیکشن ہے لیگل سرس ایتھارٹی ایٹ نائنٹین ایٹی سیون کی ٹونٹی ون جس نے بتایا گیا ہے کہ جو فیصلہ جو لوگ عدالت میں ہوتا ہے وہ ڈگری کہلاتا ہے سیبل کورٹ کی اور اس میں اگر اگر جو ہے میڈیشن اگر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے اس میں لوگ عدالت میں تو واپس جو ہے کیس کو ریفر کر دیا جاتا ہے کورٹ کے لیے تو اکارڈنگ ٹو لا جو ہے اس کو حل کر دی ج جاتا ہے اس میں کوئی بھی فیج جو ہے چارج نہیں کی جاتی ہے سیٹیٹ جو ہے اپنے ایسیچر پر پروائیڈ کرتا ہے کونسل بوس پارٹیز کو چاہے وہ ڈیفنس کی ہو چاہے وہ ڈیفنس میں ہے یا چاہے کوئی سوٹ فائل کرنا ہے تو اس میں سرکار کی طرف سے سیٹیٹ کے ایسیچر پر کونسل پروائیڈ کیا جاتا ہے اسی طریقے سے جو ہمارا سی پی سی ہے سیول پروسیجر کوڈ ہے اس کی سیکشن ایٹی نائن ہے جس نے بتایا گیا ہے کہ سیٹلمنٹ آ آ آ ے کوٹ سائٹ دا کوٹ یعنی کی کوٹ کو اگر اولے والڈ کو لگتا ہے کہ کوئی کوئی اس میں سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے کوئی ایلیمنٹ ہے سیٹلمنٹ کا تو اولے وڈکورٹ کی کوٹ کی طرف سے اس سیٹلمنٹ کی جو ہے اس کے開لوشن کے لیے پارٹیز کو ریفر کر دیا جاتا ہے اس کیس کو اور پارٹیز taken کے بعد باپس جو ہے وہ declared کوٹ کو دیتی ہیں کوٹ اس میں ری فارملیٹ کرتا ہے سیٹلمنٹ کی جو terms ہیں اولے والڈکورٹ کی طرف سے وہ بنائی جاتی ہیں جس کے بعد جو ہے اس کے اس کے پریسز کی لیے آرمیٹیشن کے لیے کونسولیٹیشن کے لیے یہاں جوڈیشل سٹلمنٹ کے جس کو ہم لوگ عدالت کہتے ہیں اس کے لیے رفر کیا جاتا ہے اور اگر کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے تو واپس جو ہے ایکارڈنگ ٹو لا جو ہے اس کیس کو دوبارہ اونیبل کورٹ پہ بھیجے جاتا ہے اور میں ساتھ یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ہمارا کانسٹیچوشن ہے اس کا آرٹیکل تھٹی نائن اے اس کا آرٹیکل فورٹین اس کا آرٹیکل ٹونٹی ٹو ون میں پروائیڈ کیا گیا ہے کہ سٹیٹ کی ریسپونزبلٹی ہے جو پور ہیں جو الیٹریٹ ہیں ہر ایک ناغرک کو جو دیش کا ناغرک ہے اس کو فری لیگل ایڈ پروائیڈ کرنا اس کو لیگل ایڈ پروائیڈ کرنا اور ایکولٹی بی فور لا ایکول اپرچنٹی آف لا جو ہے اس نے پروائیڈ کیا گیا ہے تو آج یہی میں آپ کو بتانا چاہتا تھا